ہیلو گائز ملکم تو پاکستانی فیئر ریکشن تو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب غیریت سنگے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعائی آپ خوش رہیں آباد رہیں میرا نام ہے فان میرا نام ہے مانسورس گائز دیکھ کر آگے ایک اور نئے ویڈیو بہت انٹریسٹڈ ویڈیو آج کی مطلب یہ نوکلیر وار سے مطلب ہے ہنڈل ہو چکے ابھی دیکھتے ہیں کیا سین ہے اس کا سارا کچھ تو ویڈیو دیکھ کر یار اس کا کچھ پتہ چلے گا کیا سین ہے تو ویڈیو کو ریجنل لینک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں تو بینے کسی دیری کی کانڈل کرتے ہیں 321 ویڈیو دیکھتے ہیں موسیقınıampہ آہ موسیقی اے دنیا میں بہت کم دیسٹوائر شپ ہوتی ہیں جو ایسے سینیریو میں بھی لگاتار لڑ پائے اے ایسے سینیریو میں بھی لڑتار لڑ پائے اور ایک فریگیٹ میں انتر کیا ہوتا ہے کیونکہ کچھ مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا لگاتا نیوز آئی تھی کہ انڈیا نے فریگیٹ لانچ کر دی ایک اور فریگیٹ لانچ کر دی ایک فریگیٹ تو ہم نے لانچ کری تھی رشیہ میں تو دسٹوائر اور فریگیٹ میں انتر کیا ہے سمجھاتا ہوں آپ کو پہلے یہ جان لو کہ آئی این ایس مرمگاؤ اس کو کمیشن کیا گیا ہے ممبئی میں ممبئی میں یہ آپ سے ایکزام میں پوچھ سکتے ہیں اس کو یاد رکھئے گا اب بات کرتے ہیں ایک فریگیٹ اور ایک ڈسٹوائر کے مینڈ ڈیفرنس کے بارے میں سب سے پہلا ڈیفرنس تو یہ ہے سائز کا ایک ڈسٹوائر شپ سائز میں بہت بڑی ہوتی ہے کمپیر ٹو فریگیٹ اگر مان لو کہ ایک ایوریج فریگیٹ کا ڈسپلیسمنٹ ویٹ ہوتا ہے تین ہزار سے لے کر چار ہزار ٹن تو آپ اگر ایک ڈسٹوائر شپ کو دیکھو گے تو اس کا ڈسپلیسمنٹ ویٹ سیون ہاؤزنٹ سے لے کر ایٹ تھاؤزنٹ ٹن تک پہوچ سکتا ہے کچھ کیسز میں کئی دیش ہے فر ایکزامپل چائنا ہے چائنا کے کئی ڈسٹوائر آپ کو ملیں گے گیارہ ہزار سے لے کر بارہ ہزار ٹن ڈسپلیسمنٹ ویٹ کے اور اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شپ جو سائز میں بڑی ہے جس کا ڈسپلیسمنٹ ویٹ زیادہ ہے تو اس کو چھوٹی شپ سے بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ملتا ہے کہ یہ شپ کیری کر سکتی ہے زیادہ مسائل اور اس لیے دسٹوائر میں آپ کو برموز کے بہت سارے مسائل ملیں گے برموز کے نیوی ویٹ کے مسائل اس کے علاوہ یہاں پر ایک بہتر ریڈار بھی آپ کر سکتے ہو کیونکہ جتنا بڑا آپ کا ریڈار ہوگا جتنا ایڈوانس ریڈار ہوگا اتنا پروپرلی آپ اپنے دشمن کو کرپاؤ گے اور ساتھی ساتھ جو آپ کو سپیس ملتا ہے وہاں پہ آپ سٹیلت فیچر بھی کر سکتی ہوئے مطلب کہ آپ کی وارشپ دشمن کے ریڈار یا پھر سنار پر بہت مشکل سے آئے گی اور پریگر کو یوچولی ہم استعمال کرتے ہیں چھوٹے آپریشنز کے لیے مگر مان لیجیے کل کو آپ کو ایک کوسٹل سٹی کو بوم کرنا ہے ایک شہر ہے بلکل سمدھو کے کنارے پر اس کی بومبنگ کرنی ہے تو وہاں پہ آپ کی نمبر ون چوئس ہوگی ایک ڈسٹروئر وارشپ اور ایک انٹرسٹک بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یو ایسے یوناٹیٹ سٹیٹس امہ ہماریکہ کی جو نو سنا ہے وہاں پہ آپ کو کوئی فریگیٹ نہیں ملے گی وہ لوگ رکھتے ہیں ایک ائرکرافٹ کیریئر ایک ڈسٹروئر اور انڈیا کے کیسے میں آپ کو بتاؤں تو سب سے زیادہ ہمارے پاس ہے آج کے سمیں فریگیٹ تیرہ ہیں ہمارے پاس فریگیٹ اور گیارہ ہیں ہمارے پاس دیسٹروئر شپس کیونکہ دیکھئے انڈیا اور چائنہ کے پاس ڈیفینس کا وجہ ابھی اتنا ہے نہیں کہ دونوں دیش دس دس گیارہ گیارہ ائرکرافٹ کیریئر رکھیں تو اس لئے انڈیا چائنہ اور فریگیٹس ایڈ کرتے ہیں اپنی نیوی میں اور ویسے اگر ہم بات کریں دیسٹروئر کی تو دیسٹروئر کی ہمارے پاس چار ٹائپ کی شرینڈی ہیں چار ٹائپ کی ہمارے پاس راجپوت کلاس کا دیسٹروئر ہے یہ بہت ٹائم پہلے کا ہے یو ایس ایس آر کے زمانے کا اس کا ڈسپلیسمنٹ ویٹ بھی بہت کم ہے پانچ ہزار ٹن سے بھی کم کا آپ کو ملے گا اس کا ڈسپلیسمنٹ ویٹ اس میں کوئی سٹیلت لیچر نہیں ہے مطلب کہ ریڈار میں یہ شپ آپ کو آرام سے مل جائے گی پھر ہمارے پاس ڈیلی کلاس یہ بھی گارڈ مسائل دسٹروئر ہے مگر اس کا ڈسپلیسمنٹ ویٹ آپ دیکھو گے تو چھ ہزار ٹن کے آس پاس آپ کو ملے گا چھ ہزار ٹن کے آس پاس آپ کو ملے گا ریڈار میں پکڑی جائے گی پھر ہمارے پاس دو ریسنڈ کلاس ہے ایک تو کولکتا کلاس ایک وشاکا پتنم کلاس یہ دونوں جو شرینی ہیں ان دونوں میں آپ کو ملے گا سٹیلت فیچر گائیڈڈ مسائل دسٹروئر شپ دونوں کا دسپلیسمنٹ ویٹ آپ دیکھو گے تو سات ہزار چار سٹا نام کو ملے گا جو کافی حد تک ریسپیکٹیبل ہے دنیا میں یوزولی جو بھی دسٹروئر شپ اتنا دسپلیسمنٹ ویٹ اس کا ہوتا ہی ہے ابھی کے لئے دیکھئے بھارت کا ایک پروجٹ چل رہا ہے جس میں ہم لوگ بنائیں گے ایسی چار وارشپ چار چار ایسی پورے پروجٹ کی تین ہزار آٹھ سو کروڑ روپے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک دسٹروئر کی کوسٹ آ رہی ہے آلماسٹ نو ہزار کروڑ روپے تو جو یہ وارشپ ہم نے کری ہے ابھی کمیشن اس کی کوسٹ دسٹروئر شپ کتنی مہنگی ہوتی ہے 1.1 بلین ڈالرز اور جب آپ 1.1 بلین ڈالرز کھرچتے ہو صرف ایک وارشپ میں تو آپ کو بہت ساری سہولیتیں ملیں گی بہت بڑی وارشپ ہے تو یہاں پہ آپ دو دروب ہلیکاپٹر یا پھر دو سیکنگ ایمکے فورٹی ٹو بھی ہلیکاپٹر کر سکتے ہو پلیس اس سے سممرین ہنٹنگ میں بھی آپ کو ہل ملے گی اس کے لائبہ اس دسٹروئر شپ کی رکشہ کے لیے ہم یہاں پر 32 براک ایڈ مسائل بھی کرتے ہیں ڈیپلوئے یادو کیے گا براک ایڈ مسائل اٹاک کرنے کے لیے نہیں ہے یہ ایک ڈیفنسیف مسائل ہے اور اٹاک کرنے کے ایسے کر ہم بات کریں تو سولہ آپ کو ملیں گے یہاں پر برموز اینٹی شپ مسائل اس کے علاوہ ویریس اور مسائل یہاں پہ اور ہیں لینڈ بومبنگ کے لیے برموز اینٹی شپ مسائل اور کل کو ماننی جی آپ کو یہاں پر کوئی سپیسیفک اور مسائل ڈالا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ سپیس بہت زیادہ یہاں پہ آپ کو ملتا ہے مگر چائنہ سے ہم کمپیر کرے اپنی وارشپس کو تو ہم لوگ بہت بہت زیادہ پیچھے ہیں چائنہ کے پاس ٹوٹل ڈسٹوائر کتے ہیں پچاس فریقر سینڈ کے پاس 43 ہم لوگ چائنیز نیوی سے آج کے سمیں بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں یہ کیا ہے بھارت اور چین میں جنگ ہوتی ہے چائنیز نیوی بڑے آرام سے انڈیان نیوی سے نپڑ سکتی ہے اب کسی اور کنٹری کی تو ہم کئی سے فائٹ پڑپ کر سکتے ہیں نہیں تو اوورال نمبر کے ماملے میں آپ اگر دیکھو تو چائنہ بہت آگے نکل چکا ہے اس کے علاوہ جو ان کی ڈسٹوائر شپس ہے ان کا دسپلیسمنٹ ویڈ بھی گیارہ ہزار ٹن کے آس پاس آپ کو ملے گا تو مطلب کے چائنہ کی وارشپس میں یہ لوگ زیادہ مسائل بھی کر سکتے ہیں مگر دوسری طرف اگر ہم کمپیر کرے اپنی ڈسٹوائر شپ کو پاکستان کے ساتھ تو پاکستان کے پاس آج کے سمیں گنتی کی دو ڈسٹوائر شپ بچی ہیں وہ بھی بہت بہت پرانی ہے نائنٹین سہنٹیز کے ٹائم کی ہے اور ان کا دسپلیسمنٹ ویڈیا یہ بھی تین ہزار ٹرن کے آس پاس ہے تو جو نائنٹین سہنٹی ون میں ہوا تھا جیسے ہم نے پاکستان کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوئی تو آج ہم نے دیکھا بھائی کیا ڈسٹوائر شپ بھائی انڈیا بنا رہا ہے کمال کمال اور بھائی اس میں مطلب مسائلوں کی یہی سمجھو برسات اس میں لگی ہوگی اور اس کا وزن کتنا ہوتا ہے ان کی جو ہے پچھلی دو جو تھی اس میں فیوچر کم تھے اور انہوں نے ابھی بڑھائے اس کا وزن بھی بڑھائے فیوچر بھی ان کا بڑھائے وزن بھی بڑھائے اور ان لوگوں نے کتنے کروڑوں روپے لگے بھائی اور اس کا پہلے ڈسٹوائر شپ تھی ان کے انڈیا کے پاس لیکن وہ چار ہزار ٹن تک تھی اور انہوں نے سات ہزار سے دس ہزار تن تن کی بنائے اور دوسرا یہ کہ پہلے جو ہے نا ریڈار سے وہ نظر آتی نا ریڈار سے بھی نظر آتی ریڈار سے بھی اور یار کیا مس قسم کا یار یہ بڑھائے دو ہیں اور انڈیا میں زیادہ ہیں اور یار چینہ کی بات چینہ کو ساتھ یہ چینہ بھی نہیں چینہ نہیں کار سکتا چینہ کے پاس دل نہیں رہا چیزیں لے لینا آپ چیک کر چینہ میں دل نہیں ہے انڈیا چینہ دل کھول کی لڑتا ہے چاہے ایک ڈسٹرائر شپ ہو چینہ کے پاس سوہ ہو لیکن انڈیا کے پاس جو ہے وہ بھی اس کے لیے بہت ہے اور یہ بات کی پیچھے یہ دو ایک دو سال میں آپ کو دیتا ہوں ابھی دیکھو پاکستان کے پاس دو ہیں اور وہ بھی پرانی سی وہ بھی پرانی سی نہیں تو بہت ہی ہمیں اچھا لگا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا تیار بائے